اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں مہم عباس مسلم لیگ نون کے رہنما سینٹر مصدق ملک چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے ہونے والے انتخابات سے قبل پولنگ بوت سے نکلنے والی خفیہ ڈیوائس بھی سامنے لے آئے سینٹر مصدق ملک کا پولنگ بوت کے مختلف حصے دکھاتے ہوئے کہنا تھا کہ بوت کا پیکچ کل سوا ایک بجے کے قریب الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا تھا جیسے ہی سینٹر میں پولنگ بوت سے خفیہ کیمرے سامنے آئے تو اپوزیشن نے ایواند کے اندر اور عوام نے ایواند سے باہر شور مچانا شروع کر دیا ٹویٹر پر پہلے پانچ ٹرینڈ صرف سینٹر میں خفیہ کیمروں کی برامدگی سے متعلق تھے ٹویٹر پر اومنی خان صالف نے آرمی چیز جنرل قمر جاوید باجوا کی تصویر شیئر کی ساتھ لکھا یہ سپائے کیمرے نہیں سپاہی کیمرے ہیں اور ہیشٹیک گے جو کیمرہ گردی ہے استعمال کیا عمران شاہین نے بھی ٹویٹ شیئر کیا جس میں نونلی کے مصدق ملک اور پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز خوکر کی تصویر دکھائی گئی ساتھ لکھا اسلام آباد میں یہ دونوں شیرلوک ہومز اور ڈاکٹر وارٹسن ہیں راتھور نامی صارف نے پالنگ بوت سے برامت کیے گئے کیمروں کی تصویر شیئر کی ساتھ لکھا یہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے کھلم کھلا دھاندلی کیا یہ جائز ہے بلال شاہ نے آج کے مزیدار سیاسی واقعے کی یاد دلائی جس میں فواد چودری کی جانب سے بتایا جانے کے بعد پالنگ بوت سے اسی طرح کا خفیہ کیمرہ ملنے پر مصطفیٰ نواز خوکر ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے بلال شاہ نے لکھا شکریہ فواد چودری اپوزیشن کے سیکرٹ ایجنٹ ساتھ دونوں کے ٹویٹس بھی شیئر کیے سائمہ ملک نامی صارف نے مصدق ملک کی تصویر شیئر کی ساتھ لکھا شاہ باش مصدق ملک اور ہیش ٹائگ میں لکھا اب عوام سمیش نہیں ہوگی جیوائے فورس نے وزیر اطلاع شبلی فراس کی تصویر شیئر کی ساتھ لکھا شبلی فراس نے کہا تھا کہ سینٹ میں فتح کے لیے ہم کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں سکندر نامی صارف نے حکومتی رہنماوں کی تصویر شیئر کی اوپر کاٹو نیٹ پرک لکھا ہوا تھا ساتھ کیپشن میں لکھا ان جوکروں سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے آمیر شہزاد نے بھی یہ جو کیمرہ گردی ہے ٹرینڈ میں حصہ ڈالا ایک خفیہ کیمرے کی تصویر شیئر کی ساتھ لکھا اچھے اور سستے دام خفیہ کیمرے سینٹ میں دستیاب ہیں میں کو بعض نامی اکاؤنٹ سے مسٹر وین کی تصویر شیئر کی گئی اور کیپشن دیا یہ سینٹ الیکشن چل رہے ہیں یا جانی انگلیش اور تو اور اس سب بھاگم بھور میں پی ٹی آئے کے آفیشل اکاؤنٹ سے بھی سینٹ چیئرمن ٹرینڈ میں ٹویٹ شیئر کیا گیا اور لکھا یہ خفیہ کیمرے نہیں ہو سکتے یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے یہ پبلک سرویس میسج اپوزیشن کے لیے ہے وزیر اطلاع شبلی فراز نے بھی میڈیا ٹاک کے دوران سارا مدہ اپوزیشن پر ڈال دیا ہے اب ڈال میں کچھ تو کالا ہے اور کیمرے برامت ہو گئے ہیں جس نے بھی لگائے یا جس نے بھی لگوائے سب کے نام سامنے آنے چاہیے اور سب کی پکڑ ہونی چاہیے حکومت اخلط ہے یہ اپوزیشن مجرم کو تو سزا ملنی چاہیے چیئرمن سینٹ بننے کے لیے کتنا روپیہ پیسہ لگا جاننے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی اقیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا